سبسکرائی کیجئے الحمدللہ ماہ رمضان شریف کی مبارک اور پرکیف سعاتوں کے رخصت ہونے کے بعد انام کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید سعید کی خوشیاں عطا فرمائی یہ اسلام کا کتنا حسین نظام ہے کہ ماہ رمضان شریف رخصت ہوتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عید کی خوشیاں عطا کرتا ہے یہ عید کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھئے اس کا نام کچھ اور بھی رکھا جا سکتا تھا عید کے علاوہ اس کا نام کچھ اور بھی رکھا جا سکتا تھا اس لئے کہ خوشیوں کو الگ الگ نام دیا جاتا ہے مسررت ہے شادمانی ہے قیف ہے سرور ہے لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو عید کا نام عطا کیا خوشیوں کے دن کو عید کا نام عطا کیا اور عید کیا ہے عید کہتے ہیں عید عود کرنے کو یعنی پلٹنے کو ہم کہتے ہیں نا کہ بخار عود کر آیا یہ چیز پلٹ کر آگئی تو جو چیز بار بار پلٹ کر آتی ہے عید کہتے ہیں وہ خوشی جو بار بار پلٹ کر آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے امت کو گیارنٹی دی ہے کہ گم پلٹ کر آئے نہ آئے لیکن اے میری امت تم تک خوشیوں ضرور پلٹ پلٹ کر آئے گی تم تک خوشیوں ضرور پلٹ پلٹ کر آئے گی اسلام میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کا نام یہ ہو کہ گم پلٹ کر آئے گا لیکن اسلام میں عید ہے خوشیوں پلٹ کر آئے گی اور پھر اس کے بعد صرف اللہ اکبر عید الفطر کو عید نہیں کہا بقرید کو بھی عید کہا اور پھر مصطفی جان رحمت کا کوئی امتی سوچ سکتا ہے کہ چلو سال میں دو مرتبہ خوشیاں پلٹ پلٹ کر آئے گی لیکن آقا نے ارشاد فرمایا ہر جمعہ مومنین کے لئے عید کا دن ہے یعنی کہ صرف سال میں دو خوشیاں پلٹ کر نہیں آئے گی بلکہ ہر ہفتہ پلٹ کر آئے گی ہر لمحہ پلٹ کر آئے گی ہر سال پلٹ کر آئے گی اس لئے اس کو عید کا دن کہتے ہیں عید کے دن غصے میں آنے کا دن نہیں عید کے دن جلال میں آنے کا دن نہیں عید کے دن غزب میں آنے کا دن نہیں یہ خوشیوں کا دن ہے اس دن خوشیاں اس لئے ہیں کہ اللہ تعالی خود خوشی کا اظہار کرتا ہے اور جب خوشی کا اظہار کرتا ہے تو بندوں سے کہتا ہے اے پاپیوں آج تمہارے پاپ نہیں دیکھوں گا عید کا دن دیا ہے تو اس کے صدقے سارے گناہوں کو بخش دوں گا سارے گناہوں کی مغفرت کر دوں گا عید کے دن جب عید کی نماز پڑھ کر مسلمان اپنے گھروں کی طرف پلٹتے ہیں تو اللہ اس شام سے عیدی عطا کرتا ہے کہ فرشتوں جا کر اعلان کر دو کہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے ہیں جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں جو مانگیں گے عطا کروں گا جو مانگیں گے دوں گا اور اس کے بعد فرماتا ہے تمہارے روزیں قبول کیے تمہاری نمازیں قبول کی تمہاری تراہوی قبول کی تمہاری تصویح قبول کی بس بات اتنی ہے کہ بندہ اللہ سے امید کرے مجھے کمنٹ شیئر ضرور کریے